اسلام علیکم ناظرین محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ریزورب بینک آف انڈیا اور حکومت کے درمیان اختلافات دھیرے دھیرے سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں جن کے بیچ آر بی آئی کے گورنر ارجید پٹل کے استفاہ دینے پر غور کرنے کی خبریں آنے لگی ہے اطلاعات کے مطابق حکومت نے آر بی آئی ایکٹ کے سنگین ساتھ کے تحت آر بی آئی سے گفتگو سلسلہ شروع کیا ہے اگر ایسا ہے تو یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا جب اس خانون کے سیکشن ساتھ کا استعمال کسی حکومت نے کیا ہے یہ سیکشن حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایوامی مفاد میں آر بی آئی کو ہدایت جاری کری ہوتی ڈیلی ہائی کورٹ نے اطلاع پردش کے زیلہ میرٹ کے تحت محل حاشم پورا میں ونیس سو ستی ایسی میں پھوٹ پڑنے والے فسادات کے دوران اخلیتی طبقے کے بیالی سفرات کی ہلاکتوں پر سولہ سابق ملازمین پولیس کو آج سزائے عمر قید دیا ہے جسٹیس ایز ملیدھر اور جسٹیس اینورت گوئل کی بینچ نے تحت کی عضالت کے فیصلے کو کالا دیم کر دیا جس میں ملزمین کو بڑی کر دیا گیا تھا عضالت عالیہ نے اس خطل عام کو پولیس کے ہاتھوں، نہتے، بے یاروں، مددکار اور بے بس افراد کی ٹارگٹ کلیننگ چن چن کا نشانہ بناتے ہوئے ہلاک کرنا خرار دیا ہائی کورٹ نے پی اے سی کے سولہ اہلکار ہندوستانی تازیری ذابطے کے تحت مجرمانہ سازش اغواء اور ختل کے علاوہ ثبوتوں کو تباہ و برباد کرنے کے جرائم کا مرتقب خرار دیا عضالت نے تمام مجرمین کو عمر قید کی سزا دیتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خانداروں کو حصول انصاف کے لیے ایک تیس سال انتظار کرنا پڑا اور مالیتی امداد اور آہت ان کی نقصانات کی ترافیہ و پاوجائی نہیں کر سکتی ہائی کورٹ نے مجرمین کو باویس نومبر تک خود سبردگی کی ہدایت دی ہے دہلی اخلیتی کمیشن کی ایک تحقیقاتی کمیٹی کو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہریانہ کے علاقے پلوالا کی ایک مسجد کی تعمیر میں کسی دہشتگر تنظیم کی رقم استعمال کی گئی ہو آج اس کمیٹی کی جاری کردہ ریپورٹ میں یہ بات بتائی گئی انسانی خوک کارکن اور ڈی ایم سی کے مشیر اویس سلطان کی زیر سدارت ایک چار رکنی پینل ان میڈیا اطلاعات کی تحقیقات کے لیے تشکیل دیا گیا تھا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں موجود دہشتگرد حافظ سعید کی فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن کے ذریعے بیجی گئی رقم ممکن ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں استعمال کی گئی ہو سپریم کورٹ نے مرکز سے کہا کہ وہ فرانس سے خریدے جانے والے چھتیس رافل لڑا کا تیاروں کی خیمت کی تفصیلات محربن لفافے میں اندرون دس دن عدالت میں داخل کرے عدالت نے مانا کہ رازدارانہ جانکاری ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹیس رنجن گوگئی کی زیر قیادت سے رکنی بینچ نے حکومت کو کچھ راحت دی جس کی دلیل ہے کہ خیمت کی تفصیلات اتنی حساس ہیں کہ پارلیمنٹ کو تک نہیں بتائی جا سکتی آر ایس ایس نے آج مرکز پر زور دیا کہ وہ سپریم کورٹ میں اس وقت کی کانگریس حکومت کی جانیف سے انیس سو چوریون نو میں کیے گئے وعدے کو پورا کریں کانگریس حکومت نے عدالت میں اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ اگر ثبوت ملتا ہے تو وہ ہندو طبقے کے ساتھ اظہار یگانگت کرے گی یہ ثابت ہو جائے گا کہ بابری مسجد کی تعمیر سے قبل اس مقام پر مندیر موجود تھا تو وہاں مندیر بنایا جائے گا میڈیا اور نمائنوں سے بات کرتے ہوئے آر ایس ایس کے جائنٹ جنرل سیکریٹری منموہند ویڈیا نے کہا کہ ایودھیا میں رامندیر کی تعمیر کا سلسلہ صرف ہندو اور مسلمانوں کی حد تک محدود نہیں ہے آر ایس ایس نے مطالبہ کیا کہ ایودھیا میں رامندیر کی تعمیر کے لئے آرازی حاصل کی جائے وزیراعظم نے اندرمودی نے آج اس سردار پٹیل کے ایک سو بیسی بلند ترین مجسمے کا استطاق کیا جو دنیا کا بلند ترین مجسمہ ہیں سردار پٹیل اگر ہندوستان کو متحد نہ کیے ہوتے تو گجرات کے سومنات کے درشن یا جناغر میں ببر دیکھنے یا پھر حیدر آباد کے چار منار کا نظارہ کرنے کے لئے ہندوستان کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے سردار پٹیل نے نواب کے زیر حکمرانی جناغر اور نظام کے زیر حکمرانی حیدر آباد جیسی شاہی ریاستوں کے انزمام کے لئے طاقت کا استعمال کیا کیونکہ ان دونوں کی خواہش تھی کہ ان کی ریاستیں انڈین یونین میں زم نہ کی جائے پانچ سو پتہ شاہی ریاستوں کے انزمام کے ذریعہ ملک کو متحد کرنے سردار پٹیل کے کارناموں کو یاد دلاتے ہوئے موڈی نے کہا کہ اس عظیم لیڈر نے ہندوستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سادش کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا خارجہ کے صحابق وزیر مملکت مشیر ایم جے اکبر نے صحافی بڑیا رومانی کے خلاف دائر حد تک عزت کے اپنے مقدمے کے سلسلے میں دہلی کی ایک عدالت میں بیان درش کرایا رومانی نے اکبر کے خلاف تقریباً بیس برس پہلے جن سے استحصال کا الزام لگایا ہے جمعہ کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان بھینسیں اور کارم بیچ کر ملک چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیر میں گڑھ بڑھ کرانے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے گورنر نے کہا کہ کشمیر میں ہمارا مقصد جنگ جویت کو خاتم کرنا اور ریڈکلائزیشن سے متاثر ہو رہے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ انہیں اس راہ پر چلنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ کشمیر میں مسائل بندوخوں سے نہیں بلکہ بات چیت سے حل ہوں گے وزیراعظم نیمدر موڈی ان کے پیش روم انموہن سنگ کانگرس صدر راہل گاندی یو پی اے صدر نشین سونیا گاندی اور دیگر نے آج آن جہانی وزیراعظم اندرہ گاندی کی چونتیسویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا سابق صدر جمریات پرانب مکھر جی اور سابق نائم صدر حامد انسانی نے بھی یہاں اندرہ گاندی کی یادگار شکتی اس طلقہ دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا بولی وود اداکارہ راکی ساون نے آج تنوشری دتا کے خلاف پچیس پیسے حد تک عزت کیس دائر کیا ہے راکی ساون کے خلاف نازبہ اور انتہائی اہانت آمیز بیانات دے کر ان کی شہرت کو مبینہ طور پر طاقتار کرنے پر یہ مخدمہ دائر کیا گیا ہے راکی ساون نے دعویٰ کیا کہ تنوشری نے ایک ٹی وی چینل انٹرویو کے دوران ان کے تعلق سے اہانت آمیز زبان استعمال کی اور الزام لگایا کہ اداکار نانا پاٹیکر نے دوہزار آٹھ میں ایک فلم سیٹ پر انہیں جنسی طور پر حراسہ کیا تھا پاکستانی سپریم کورٹ نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم میں سزائے موت پانے والی آسیا بی بی کو بڑی کر دیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساقیب نسار کی سربراہی میں جسٹس آسیف سید کھوسا اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر مشتمل تین رکنی خصوصی بینجنے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیس میں سزائے موت کے خلاف آسیا بی بی کی اپیل پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے آسیا بی بی کو بری کر دیا عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آسیا بی بی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو فوری رہا کیا جائے سعودی عرب کے شاہ سلمان کے واحد بقید حیات بھائی خوشوگی کی ختل سے پیدا بہران کے درمیان سعودی عرب واپس لوٹے پرنس احمد بن عبدالعزیز لندن سے ریاض پہنچے ان کے سعودی عرب پہنچنے پر الگ الگ کے اندازے لگائے جا رہے ہیں ائرپورٹ پر محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا اس دوران لندن سے کام کرنے والے اغبار میڈی لیسٹ آئی نے کہا کہ پرنس احمد کی واپسی سے سعودی عرب کے شاہی خاندان میں حلچل مجھ سکتی ہے میڈی لیسٹ آئی نے اہدداروں کے حوالے سے کہا کہ پرنس بعض تبدیلیوں میں اہم رول ادا کرنا چاہتے ہیں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے حفاظت کی زمانت ملنے کے بعد ہی پرنس احمد نے سعودی عرب لوٹنے کا فیصلہ کیا پرنس احمد شاہ سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی عمر ستر سال سے زیادہ ہے شاہ سلمان کے بھائی ہونے کی وجہ سے انہیں سعودی عرب میں کافی اہمیت حاصل ہے ترقی کے عالی تحقیقاتی عودیدان نے کہا ہے کہ صحافی جمال خوشگی کو اسطنبول کے سعودی خانسل خانے میں داخل ہوتے ہی گلہ گھونٹ کر قتل کر دیا گیا اور پہلے سے تیشدہ سازش کے تحت ان کی ناشک کے تکڑے کر دیا گئے پہلی مرتبہ سرکاری طور پر اس خطل کی تفصیلات منظر عام پر لائی گئی ہے یہ انکشاف ایک ایسے وقت کیے گئے ہیں جب چند گھنٹے قبل ہی سعودی عرب کے عالی تحقیقاتی عودیدار اسطنبول سے روانہ ہوئے خطر کی حکومت غیر ملکی مزدوروں کے لیے ایک فنڈ قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اس کا مقصد لاکھوں غیر ملکی کارکونوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنا ہے خطر کی سرکاری نیوز ایجنسی نے لکھا ہے کہ خطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد علسانی کے ایک حکم نامے کے مطابق اس انشورنس فنڈ کے ذریعے غیر ملکی کارکونوں کو ان کے حقوق کی زمانت دی جائے گی کیسی آر حکومت میں پروجیکس کی تعمیر کے نام پر بڑے پیمانے پر دھاندیلیوں اور سرکاری خزانے سے بھاری لوٹ کے بعد اب غریبوں کے لیے امداد سے مطالق چیف نشٹر ریلیف فنڈ کو بھی اسکیم سے نہیں بچایا جا سکا علیہ دا ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد چیف نشٹر ریلیف فنڈ میں کڑھوڑا روپے کی لوٹ کا اسکیم منظر عام پر آیا ہے جس کی تحقیقات حکومت نے سی بی سی آئی ڈی کے سپورٹ کی ہے حکومت ایک طرف 2015 اور 2018 کے درمیان چیف نشٹر ریلیف فنڈ کے تحت ایک لاکھ بیس ہزار خاندانوں میں آٹھ سو کور روپے کی اجرائی کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن جن افراد کو یہ رقم جاری کی گئی ان کی تفصیلات حکومت کے پاس دستیار نہیں ہیں کانگریس پارٹی نے تلنگانہ میں اختیار حاصل کرنے کے لئے خصوصی حکومت عملی تیار کرتے ہوئے جارہانہ انتخابی محیم چلانے کا فیصلہ کیا یو پی اے چیئر پرسن سونیا گاندی کے تین اور کانگریس کے قومی صدر راہل گاندی کے مزید سات تا آٹھ انتخابی جلسوں کا انعقاد کرانے کے ساتھ ریاست کے سینئر خائدین کو چار ٹیموں میں تقسیم کرتے ہوئے تمام ایک سو انیس اسمبلی حلقوں میں انتخابی محیم چلانے کا فیصلہ کیا ہے کانگریس پارٹی ریاست میں کسی بھی حال حکومت تشکیل دینے کا منصوبہ تیار کرنے پر کام کر رہی ہے تلنگانہ پردرش کانگریس اخلیتی ڈیپارٹمنٹ کے صدر شیخ عبداللہ سوہل نے سابق رکن اسمبلی وشنو ورزن ریڈی کے ساتھ اسمبلی حلقے جبلی ہلس کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بارہ فیصل مسلم تحفظات کا دھوکہ دینے والی تیاریس مخالفت کرنے والی بی جے پی اور حمایت نہ کرنے والی مجلس کو شکرد دیتے ہوئے کانگریس کو بھاری اکسیلیت سے کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے مقامی عوام کو یقین دلایا کہ کانگریس کی حکومت تشکیل پانے کے بعد بنیادی مسائل کو ترجیح بنیاد پر حل کیا جائے گا شیخ عبداللہ سوہل نے بتایا کہ ایسیمری حلق جبلی خلص میں مسلمانوں کا مقف بادشاہ گر کا ہے مہاراشتہ میں مسلم تحفظات کی مانگ کرنے والے صدر مجلس حسد ویسی تلنگانہ میں بارہ فیصد مسلم تحفظات کے وعدے کو پورا نہ کرنے کے باوجود کارگزار چیف نشک کیسی آر کی ستائش کر رہے ہیں اور آئندہ انتخابات میں ٹی آر ایس سب کا ویکاس کا نعرہ دینے والی بی جے پی بارہ فیصد خبائلی تحفظات کی تحفظات کر رہی ہے مگر بارہ فیصد مسلم تحفظات کی مخالفت کر رہی ہے انتخابات میں مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے اور عوامی تحفظ کرنے کے لیے بیان بازیاں عام بات ہے لیکن تمام کوششوں میں پولیس کے ذریعے حربیں استعمال کرنا سب سے زیادہ اہم اور مخالفین کو خوفزدہ کرنے کا عالی طریقہ کار تصور کیا جاتا ہے شہری سیاست میں ہمیشہ پرانے شہر کا علاقہ اور ساؤت زون سے وابستہ پولیس ملازمین ان الزامات کے گھیرے میں رہے ہیں لیکن اس مرتبہ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ ایس زون کی پولیس سیاسی گھیرے میں آگئی ہے اور سیاسی خائدین کے ہاتھوں کٹ پتلی کے الزامات کا سامنا کر رہی ہے چونکہ حالیہ دینوں ایس زون پولیس بلخصوص چادرگاٹ پولیس کی کارکردگی سیاسی خائدین میں بیچینی کا سبب بن گئی ہے انتخابات سے قبل باؤنڈ ڈور کرنے کے معاملات میں پولیس چادرگاٹ جانب داری کے الزامات کا سامنا کر رہی ہے اور پولیس چادرگاٹ کی ساری توجہ ایم بی ٹی کارکنوں پر لگی ہوئی ہے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں غیر سماجی سرگری میں ملویز افراد روڈی اور غنڈا ناصر کو انتخابات کے سلسلے میں پابند کیا جاتا ہے اور انہیں تاقید بھی کی جاتی ہے اس کے لئے متعلقہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ منیسٹریٹ کے ذریعے روبرو پابند کروائے لیکن چادرگاٹ پولیس کی کارکردگی اور اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں ان کا اپنا انداز ہے شاید پولیس کو جواب دہی کا خوف نہیں یا پھر سیاسی اشارے پر وہ بے خوف ہو گئی ہے تاہم پولیس چادرگاٹ کے معاندنہ رویہ کے خلاف مجلس بچاو تحریک نے الیکشن کمیشن سے شکایت کر دی اور مسئلے کو گورنر ریاست تلنگانہ کے سپرت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایم بی ٹی کے خواہد امجداللہ خان خالد نے اس مسئلے پر کمیشن پولیس حیدراباد اور الیکشن شعبہ بلدیاں میں بھی شکایت کر دی ترجمان مجلس بچاو تحریک امجداللہ خان خالد نے تحریری شکایت میں چادرگاٹ پولیس کی کارکردگی کا خلافتہ کر دیا